اسلام علیکم دوستو بہت عرصہ میں چینل سے غائب رہا ہوں بہت عرصہ سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوئی ہیں بہت زیادہ دوست جو ہے کومنٹ بھی کر رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز چینل کے اوپر نہیں آ رہی ہیں تو دوستو اب سے جو ہے انشاءاللہ ریگولر اس چینل کے اوپر ویڈیوز آئیں گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ کیپکٹ کو یوز کرتے ہوئے اسیتھک ویڈیو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اردو پویٹری اسیتھک ویڈیوز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے اس طرح کی ویڈیوز کریٹ کرنا جیسے کہ آپ سائنس جو ہمارے دیکھ رہے ہوگے تو فریقے طور پر آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں جو اس طرح ہم سکرنے بات ہیں ویڈیو کو بنانے کے لئے ہم کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں موبیل سکرین کی طرف تو دوستو موبیل سکرین کی طرف ہم آ چکے ہیں سب سے پہلے سمپلی آپ نے جو ہے اپنا فوٹو ایڈ کر لینے ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک ویٹر مارک نظر آئے گا اس کو آپ یہاں سے کر لیں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے ڈیلیٹ کا اپچن ہے یہاں سے آپ ڈیلیٹ کریں گے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے فوٹو کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کی ڈیوریشن اتنا کر لینے ہے جتنا آپ اپنی ویڈیو بنانا چاہتی ہیں تو یہاں پر ہم ابھی پندرہ سکن رکھ لیتی ہیں پھر ویڈیو کے سٹارٹ میں آ جاتے ہیں بلکل شروع میں آ کے آپ نے یہاں سے آ جانا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اوورلے کا آپشن نظر آئے گا اوورلے کے آپشن میں آنا ہے ایڈ اوورلے ہے آپ نے ایڈ اوورلے میں آنا ہے ایڈ اوورلے میں آنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ نے ایک پی این جی کو سیلیکٹ کر کے لے آنا ہے اس پی این جی کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ نے ڈانلوڈ کر لینے آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس آ چکا ہے دو فنگر کی مدد سے اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کریں اور اوپر یہاں پر کر لیں ایجیسٹ ایجیسٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیوریشن بھی یہاں سے سیلیکٹ کر کے وہاں تک آ لیں جہاں تک آپ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں پھر ویڈیو کے سٹارٹ میں آئیں ویڈیو کے سٹارٹ میں آنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک بلیک سکرین سٹیٹس لے کر آنا ہے اس کے لئے بھی سمپلی ہاں اوورلے کے اوپشن میں آنا ہے ایڈ اوورلے ہے ایڈ اوورلے میں آنا ہے اور جہاں پر بھی وہ ہمارے پاس ہو وہاں سے ہم سیلیکٹ کر کے لے آئیں گے تو یہاں پر ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے ایڈ ہو جائے گا اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بلینڈ کا اوپشن نظر آئے گا بلینڈ کے اوپشن میں آپ نے آنا ہے بلینڈ کے اوپشن میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس کچھ options open ہو جائیں گے یہاں پر آپ نے اسے کر دینا ہے lighten lighten کرنے کے بعد یہاں سے ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد in option میں آپ نے آگے آن ہے آگے آپ کو یہاں پر ایک اور option مل جائے گا adjust کا تو آپ نے adjust کے option میں آنا ہے اس کی یہ جو brightness ہے اس کو select کر کے اس کو آپ نے plus میں 100 کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ok کرتے ہیں ok کرنے کے بعد اس کو size میں کچھ اس طرح سے سمال یا بڑا جو کرنا ہو کر لینا ہے اور اس png کے اوپر کر لینا ہے adjust اب یہاں پر دیکھیں last میں جو ہے ہمارا یہ status زیادہ ہے ویڈیو اور photo کم ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنا status بڑا بنائیں جتنا آپ کا یہ ہے تو اتنا آپ اپنے photos کو select کر کے اس کی duration بڑھا لیں گے کچھ اس طریقے سے photo کی بھی اور png کی بھی duration بڑھا لیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا status سمال سا create کریں اس زیادہ بڑا نہ بنے تو اس کے لئے simply آپ نے کیا کرنا ہے photo کو برابر اپنی wireline کرسر لے آنی ہے اپنی اس ویڈیو کو جو یہ black screen status ہے اس کو select کر کے split کریں گے اور اس کے بقیہ حصے کو یہاں سے delete کر دیں گے last میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے اپنا کوئی نام وغیرہ لگا دینا ہے کوئی logo وغیرہ جیسے ہوتا ہے اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی instagram آئی ڈی یا youtube چینل کا نام جو بھی write کرنا چاہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے لئے simply آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہے t text کا option t text کی option میں آئیں گے t text کی option میں آنے کے بعد add text ہے add text میں آئیں گے add text میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا نام write کر لینا ہے تو یہاں پر ہم ابھی write کر لیتے ہیں ملک بلال پرو اس کے بعد ok کرتی ہیں اس کو سمال کریں گے اور نیچے یہاں پر کر لیں گے adjust adjust کرنے کے بعد ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اگر اس کے آپ font change کرنا چاہے تو یہاں پر fonts بھی ہیں بہت پیارے پیارے fonts دیو ہوئے ہیں ان میں سے جو آپ کو best لگے وہ select کر لیں گے یہاں سے ok کریں گے اور یہاں سے select کر کے اس کی duration بھی آپ last تک لے جائیں گے اب آپ نے ویڈیو کے بالکل start میں آنا ہے یہاں سے آ جانا ہے back یہاں پر آپ اپنے ایک effect لگانا ہے اس کے لئے یہ جو effect کا option ہے effect کی option میں آنا ہے video effect ہے video effect میں آنا ہے video effect میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے آگے آنا ہے آگے آپ کو night club کا option نظر آئے گا night club کا آپ select کریں گے night club کو select کرنے کے بعد تھرڈ لائن میں آپ کو لاسٹ میں سٹروب کا آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کر لیں گے سٹروب پہ کلک کر کے اوکی کرتی ہیں اوکی کرنے کے بعد اب آپ اسے یہاں سے سیلیک کریں گے اور اسے بھی لاسٹ تک لے جائیں گے ٹھیک ہے اب نیچے آپ کو ایجسٹ کا آپشن نظر آئے گا ایجسٹ پہ آپ کلک کریں گے اور اس کی سپیٹ بالکل زیرو کر دیں گے اور یہاں سے اوکی کریں گے اب یہاں پر دیکھیں آپ کی ویڈیو کچھ اس طریقے سے بن چکی ہے دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے نیکسٹ ایک اور ویڈیو میں تب تک لے اپنے دوست کو اجازہ دیں اسلام واریکم